امرکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمال لالچن مال ہی نے کہا ہے کہ امپورٹٹ حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے گریب عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے مریم نواز کی واپسی پر امپورٹٹ حکومت نے ڈیزل مہنگا کر کے پاکستانی عوام کو تحفہ دیا ہے پی ٹی آئی رہنمانی میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اس حاکڈار پر یقین رکھی آج اس حاکڈار نے 35 روپے ڈیزل مہنگا کر کے عوام کو تحفہ دیا ہے لالچن مال ہی نے کہا ہے کہ امپورٹٹ حکومت صرف اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی ہے عرب اور روپے کی کرپشن کے کیسز ختم کرائے جا رہے ہیں امپورٹٹ حکومت سے چھٹکارہ اور ملک میں فوری صاف شفاف الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے لالچن مال ہی نے کہا ہے کہ عوام کو امپورٹٹ حکومت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے امران خان کا ساتھ دینا ہوگا امپورٹٹ حکومت امران خان فواد چودری سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے امران کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن امپورٹٹ حکومت یاد رکھیں کہ پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں موسیقی